اللہ کی جانب سے اس کے بندوں کے لئے خاص ہدایت، یقین محکم، مضبوط ایمان، دلی اتمنان، روحانی سکون، حق اور باطل کی پہچان یہ اور اس کے علاوہ مختلف کمالات اور فضائل اللہ کی خاص رحمتیں ہیں اور اللہ اپنی ان خاص رحمتوں کو اپنے خاص بندوں پر نازل فرماتا ہے ان بندوں پر جو اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں اللہ کے فرامین کو پامال نہیں کرتے اللہ کی ان خاص رحمتوں کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں دیکھئے اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں اللہ کے بندوں پر اللہ کی جانب سے دو قسم کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں ایک خاص رحمت اور ایک عام رحمت عام رحمتیں وہ ہیں جن سے اس دنیا کا نظام چل رہا ہے جن سے ہر کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ اللہ کو مانتا ہو چاہے وہ اللہ کو نہ مانتا ہو لیکن اللہ کی خاص رحمتیں وہ ہیں جو اللہ کے خاص بندوں پر نازل ہوتی ہیں جو اللہ کے ان بندوں پر نازل ہوتی ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کی پیروی کرتے ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق چلتے ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو پامال نہیں کرتے اور یقیناً اللہ کی خاص رحمتوں کے قابل بن کر اور انہیں سمیٹھ کر انسان ایک خوبصورت دنیا اور خوبصورت آخرت کا مالک بن سکتا ہے وہ کون سے امور ہیں وہ کون سے کام ہیں جنہیں انجام دے کر ہم اللہ کے خاص رحمتوں کے قابل بن سکتے ہیں اور وہ رحمتیں ہم پر نازل ہو سکتی ہیں قرآن اور روایات نے ہمیں ان امور کی طرف رہنمائی کی ہے جن میں سے بعض یہ ہے قرآن کی پیروی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَحَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور یہ کتاب ہے جسے ہم نے برکت کے ساتھ نازل کیا اس کی پیروی کریں اور تقوی اختیار کریں شاید اللہ کی خاص رحمتیں سمیٹھ سکیں اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر انسان اللہ کی خاص رحمتوں کے قابل بننا چاہتا ہے اللہ کی خاص رحمتوں کو سمیٹھنا چاہتا ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی خاص رحمتیں اس پر نازل ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن پر عمل پیرا ہو قرآن کی پیروی کریں قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں زندگی کے مختلف امور میں قرآن کو اپنا رہنما قرار دیں اور جیسا قرآن حکم دے ویسا ہی عمل کریں اگر انسان قرآن کو اپنا رہنما قرار دے تو اس آیت کے مطابق انسان اللہ کی خاص رحمتوں کے قابل بن سکتا ہے اور اللہ اس پر اپنی خاص رحمتیں نازل کر سکتا ہے توبہ اور استغفار اللہ تعالیٰ سورہ نامل آیت نمبر 46 میں ارشاد فرماتا ہے لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کیوں استغفار اور توبہ نہیں کرتے کہ شاید اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہو اس آیت کے مطابق اللہ کی خاص رحمتوں کے قابل بننے کے لیے توبہ اور استغفار ایک انتہائی اہم عمل ہے کیونکہ جب انسان گناہ انجام دیتا ہے تو اس سے انسان کی روح تباہ و برباد ہو جاتی ہے گناہ کی نجاست اور پلیدی سے انسان کا روحانی ظرف انسان کا قلب اور انسان کا دل نجس اور پلید ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی خاص رحمتوں کے قابل نہیں رہتا اور اس سے یہ صلاحیت چھن جاتی ہے کہ اللہ اس پر اپنی خاص رحمتیں نازل کریں لہٰذا اگر ہم اپنی زندگی میں اللہ کی خاص رحمتیں چاہتے ہیں اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں اتمینان چاہتے ہیں یقین چاہتے ہیں مضبوط اور محکم ارادہ چاہتے ہیں حق اور باطل کی پہچان چاہتے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی گناہوں سے توبہ کر لیں اور یہ اہد کریں کہ آئندہ ہم گناہوں کو انجام نہیں دیں گے اس طرح ہم اللہ کی خاص رحمتوں کے قابل بن سکتے ہیں سابر اور استقامت اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو جو مسائب اور سخت مصیبت میں کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ہیں اور اس کی جانب پلٹ کر جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی خاص رحمتیں اور لطف ہیں ان آیات کے مطابق اللہ کی خاص رحمتیں ان لوگوں پر نازل ہوتی ہیں جو مشکل اور سخت حالات میں جو مصیبتوں میں صبر اور استقامت کا دامن تھانگتے ہیں جو شکوے شکایت کی وجہے اور حوصلہ ہارنے کی وجہے اللہ کی بندگی اور اللہ کے احکامات کی پیروی میں کوتا ہی نہیں کرتے ہیں اور صبر اور استقامت سے کام لیتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ اللہ کی جانب سے ہیں اور ان کی زندگی کا مقصد اللہ کے قرب اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے اور اس مقصد کے لیے وہ کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتے ہیں وہ صبر اور استقامت کے ساتھ مقاومت کرتے ہیں اور وہ صبر اور استقامت کے ساتھ حوصلہ کرتے ہیں اور ان کے اس صبر اور استقامت کے بدلے میں اللہ اپنی خاص رحمتیں ان پر نازل فرماتا ہے پس اگر ہمیں بھی اللہ کی خاص رحمتوں کے قابل بننا ہے تو ہمیں چاہیے کہ زندگی کے مختلف حالات میں سخت سے سخت حالات میں ہم صبر اور استقامت سے کام لیں اور اللہ کے احکامات کی پیروی کریں ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا اللہ تعالیٰ سورہ حجرات آیت نمبر دس میں رشاد فرماتا ہے اور اپنے بائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور تقوی اختیار کرو تاکہ شاید اللہ کی خاص رحمتیں تم پر نازل ہو سورہ حجرات کی اس آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ایک بہت اہم اجتماعی مسئلے کے حل کو اپنی خاص رحمتوں کی چابی قرار دے رہا ہے اس آیت کی روشنی میں اگر ہم اپنے معاشرے کو اور اپنی سوسائٹی کو انیلائز کریں تو ہمیں بخوبی پتہ چل جائے گا کہ ہمارا معاشرہ اور ہماری سوسائٹی اللہ کی خاص رحمتوں سے کس لیے محروم ہیں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں کے خلاف چل رہے ہیں قرآن مومنین میں اصلاح اور صلح کروانے کا حکم دے رہا ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو رشتہ داروں میں فیملیز میں بھائیوں میں دوستوں میں جدائی ڈالتے ہیں اسی وجہ سے ہم اللہ کی رحمتوں سے محروم ہیں بس اگر ہم اللہ کی خاص رحمتوں کے قابل بننا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں اس کے نتیجے میں اللہ اپنی خاص رحمتیں ہم پر نازل فرمائے گا اللہ کے بندوں پر رحم کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من لا یرحم الناس لا یرحم اللہ جو لوگوں پر رحم نہ کرے اللہ اس پر رحم نہیں کرتا یعنی اسے اپنی رحمتوں سے محروم رکھتا ہے اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم اپنی زندگی کا جاہزہ لیں اپنی زندگی پر غور و فکر کریں تو ہمیں بخوبی معلوم ہوگا کہ ہم اپنی زندگی کے مختلف امور میں اللہ کے بندوں کے حقوق کو پامال کر کے ان پر ظلم کرتے ہیں یعنی ان پر رحم نہیں کرتے کبھی والدین اپنے غصے کی آگ کو بجانے کے لیے اپنے معصوم اور اپنا دفاع نہ کرنے والے بچوں کو مار کر ان پر ظلم کرتے ہیں تو کبھی شوہر اپنی بیوی کے حقوق کو پامال کر کے اس پر ظلم کرتا ہے کبھی آفیسرز اپنے ماتحد کی بیزتی کر کے ان کے اوپر ظلم کرتا ہے تو کبھی استاد اپنے شاگردوں کو مار کر ان پر ظلم کرتا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ ایسے ماحول میں ہم یقیناً اللہ کی خاص رحمتوں سے اتمینان قلب سے سکون سے یقین سے مضبوط ایمان سے محروم ہی رہیں گے لہذا اگر ہم اللہ کی خاص رحمتوں کو چاہتے ہیں اور ان رحمتوں کے سائے میں ایک کامیاب زندگی اور کامیاب آخرت چاہتے ہیں تو ان بتائی ہوئے اصولوں کی پیروی انتہائی لازمی ہے اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ